بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بوک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ویل فرینڈز اینگ ویورز آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ریزیڈنٹ ریٹائنگ ویزا سکتا ون فائف فائف اور ون فائف سیون کیلئے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹرنٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں فیچرز اینڈ ایلیجیبیلیٹی ڈیوریشن کوسٹ پروسس سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے پروسسسنگ ٹائم ڈیوریشن کوسٹ اور فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ریزیڈنٹ ریٹائنگ ویزا ایک ٹریول فیسلیٹی ہے موجودہ آسٹریلیا پی آر فارمر آسٹریلیا پی آر فارمر آسٹریلیا سیٹیزن کے لیے آپ کو اس ویزے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب ٹریول فیسلیٹی میں آپ کا موجودہ ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے اور سفر اوورسیز کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ اپنا پی آر اسٹیٹس ریٹین کرنا چاہتے ہیں اس پرمنٹ ویزے کی مدت ٹریول فیسلیٹی کے ساتھ پانچ سال ہے اور فیس پر ہیٹ ٹری سیونٹی فائف آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے سب کلاس ون فائف فائف میں سیونٹی فائف پرسنٹ اپلیکیشنز فائف ڈیز میں جبکہ نائنٹی پرسنٹ اپلیکیشنز ٹویلی ٹیز میں پروسسٹ ہو جاتی ہیں جبکہ سب کلاس ون فائف سیون میں بہت کم درخواستیں آتی ہیں اس لیے ایکزیکٹ ٹائم کا کچھ خاص نہیں پتا کہ کتنے دنوں میں پروسسٹ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو پروسس کے بارے میں بتاتا ہوں بغیر کوئی کافزات دیئے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ کا ویزا محضور ہو جائے گا اگر آپ پی آرہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں سے دو سال ہو گئے ہیں اور اس لیے میں رہتے ہوئے آپ کا نام اور ڈیٹ اوپر تبدیل نہیں ہوئے ہو آپ کا ویزا پچھلی بار محضور ہونے سے لے کر اب تک آپ ابھی بھی آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پانچ سال میں سے دو سال ہو گئے یا آپ اپنی پرسنل تفصیلات تبدیل کی ہیں جبکہ آپ نے لازمی اٹیش کرنا ہوگا اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹ جب آپ اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو یا ورنہ آپ کی ویزے میں ڈیلیز ہوں گے ہمیں آپ کو اس ویزے کے بینفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں سب کلاس 155 اور 157 دونوں پرمنٹ ویزہ ہیں ان دونوں ویزےوں پر آپ ہر طرح کی ایکٹیوٹیز انڈرٹیک کر سکتے ہیں اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی میمبرز آسٹریلیا میں تحایات رہ سکتے ہیں کام اور تعلیم کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی سکنگ کے مطابق میڈی کیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں قومیت کے لیے اپنائے کر سکتے ہیں رشتداروں کو سپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے جب ویزہ منظور ہو جائے تو آنے والے پان سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنے لینا قائم رکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو کریکٹر ڈاکمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ایمیسی آپ سے پلیس کلیریانس سرٹیفیکیٹ آور سیز پلیس سرٹیفیکیٹ مکمل فارم ایٹی جس کو ہم پرسنل پرٹیکلر فور آسسمنٹ کہتے ہیں جس میں کریکٹر آسسمنٹ شامل ہوتی ہیں فارم ون ٹو ٹو ون جس کو ہم ایڈیشنل پرسنل پرٹیکلر فور آسسمنٹ کہتے ہیں آپ کے سپانسر اور فیملی میمبرز جن کی عمر سولہ سال یا سولہ سال سے زیادہ ہوں اور ویزے کے لئے اپلائے کر رہے ہوں تو لازمی ساڈ ڈاکمنٹ جمع کرنے ہیں اور ایم پی سی کے کہنے پر انٹریو میں شرکت ہم نے آپ کو ڈاکمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ایٹلیکنز کے تمام کانگزات آریجنل ڈاکمنٹ کی سیٹیفائیڈ کابیاں اس وقت تک اصلی کابزات شامل نہ کریں جب تک کہ ایم بیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو پولیس کلیئرین سیٹیفیکیٹ لازمان اصلی ہو جو کابزات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن کچھ ڈاکمنٹ کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے یہ تمام کابزات تیار ہو جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہو کرنے والے ہو تاکہ آپ کے کیس مندیری نہ ہو جار ہوئی ہو درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پریپیر پوسٹیش کے ذریعے سے اس ایڈریس پر ایڈی لائیڈ بزنیس اسکیلز پروسیسنگ سینڈر دیپارٹمنٹ آف ایمیگریشن اینڈ بورٹ پروٹیکشن جی پی او باکس نمبر 2399 ایڈی لائیڈ ایس اے 5001 آسٹریہ یا درخواست کو کسی کوڈیو سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر ایڈی لائیڈ بزنیس اسکیل پروسیسنگ سینڈر دیپارٹمنٹ آف ایمیگریشن اینڈ بورٹ پروٹیکشن لیول فور سیونٹی فرانکلین سٹریٹ ایڈی لائیڈ ایس اے 5001 آپ نے فیز بننی ہوگی کریٹی کارڈ ڈیبیٹ کارڈ بن چیک یا منی آرڈر کے ذریعے جس کو بنایا جاتا ہے دیپارٹمنٹ آف ایمیگریشن اینڈ بورٹیکشن میں انکوئری کے لیے ایمیل کر سکتے ہیں نوٹ کیجئے business.esquiz.adulite at the red border.gov.au ایمیل آپ میچے cc یعنی سب ٹیٹلز پر ٹلک کر کے بھی چلی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہجکی چاہت یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی حلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ